جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ ان کا چہکنا کس کس کو ناغوار گزرتا ہے ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں زلیل اور کمینے لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ جب تو ان سے نیکی کرے تو وہ برائی کرتے ہیں آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کی شکایت نہ نکلے اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلا نہ پڑے بس آپ نہ گلا کرو اور نہ گلا سنو بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے خواہش عمل پیدا کرتی ہے اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور نتیجہ تقدیر ہے ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو جو کسی مقصد کے لیے جیتا ہو اسے کوئی ڈر نہیں عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے برباد ہو گئے گناہ آجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے بج گئے اگر آپ کے ساتھ کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں یا تم اس کا فیصلہ کر لو یا اللہ کے حوالے کر دو نیک بندوں پر جو مشکلیں اور مسیبتیں آتی ہیں وہ گناہگاروں سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہیں نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو اللہ تعالیٰ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے دعا تو بہت دور کی بات ہے انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی بلکہ روح اسے ہوتی ہے کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے ایک طرف تو نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے دوسری طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں تعلق تو چھتری ہے ہر ذہنی جسمانی جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں لیکن محبت کرو ان لوگوں سے جو آپ کی خاطر اپنی ساری مصروفیات ہی چھوڑ دیتے ہیں اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے اکیلا سوچتا ہے اور اکیلا ہی عامل کرتا ہے انسان ہر فکر اپنے ذمہ لے لیتا ہے ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو دوست اور ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں چاہے کتنے ہی لمبے فاصلوں پر ہوں ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہیں دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہیں وہیں دعا سننے والا ہیں اگر آپ با آواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے اگر دل ہی دل میں مانگیں تو وہ وہی موجود ہوتا ہے موجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے کیونکہ بے بس ہم ہیں وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی پچیس سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے پچاس سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے اور پچاس سالوں کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا آپ نوجوہ نسل کو کیسے قائل کریں گے کہ تعلیم ہی کامیابی کی کنجی ہے جبکہ ہم اپنے اردگرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر دیکھتے ہیں جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے ان کو روٹنے یا ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا اپنوں کو وقت دیا کریں مشکل وقت نہیں کیونکہ تاج محل دنیا نے دیکھا امتاز نے نہیں وقت کے پاس وقت بالکل نہیں ہوتا زندگی میں ایک آدھ بار ہی وقت ملتا ہے وقت اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ ہمیں بار بار وقت دے جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو ہم میں سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے اس کے لیے اللہ نے ہماری رائے نہ مانگی ہے اور نہ اسے کبھی مانگنی ہے دس لوگ جو بولتے ہیں ان دس ہزار لوگوں سے کہیں زیادہ آواز رکھتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہیں تم نہیں جانتے لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے ناشکری نامبارک ہوتی ہیں ہاں اگر تم نے توقل کرنا ہے تو کاروبار کر کما اور پھر توقل کر خدا پر بھروسہ کرو ورنہ گمراہی میں بھس جاؤ گے مسیبت میں بھسا ہوا انسان بہتر ہے کہ اسے مالک یاد رہے اس امن سے جو اسے بے فکر اور سرکش بنا دیں نہ کسی کو فائدے یا نقصان کی فکر اور نہ فلا کو فلا کا خیال خدا کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نین کے بھی ایسی ہی ہوتی ہیں زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے اندھیروں سے بھاگو مت بلکہ ان کو تلاش کرو جسے اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا فرما دے اسے مسجد کے کونے میں بھی مست رکھتا ہے ورنہ چمن میں بھی لوگ رنجیدہ ہوتی ہیں شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے باز آ جائے حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہیں شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کو صدھارنے میں تمہاری مدد نہ کرے تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہیں جو زیادہ ہستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا بری عادتوں کے ہاتھوں زلیل اور رسوہ ہو جاتا ہے جو اللہ کی سوا کسی دوسرے سے فائدہ پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی بے صبری پر کوئی عجر و ثواب نہیں ملتا قرآن کے علاوہ اور کہیں ہدایت تلاش مت کرو اگر ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گی جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے جس کا تعلق اللہ حصے ہو وہ ہر حال میں اس سے متعلق رہتا ہے اپنے دن کی ابتداء تین چیزوں سے کیجئے کوشش، سچ اور یقین کوشش دن بہتر کرنے کے لیے سچائی اپنے کام کے ساتھ یقین اللہ کی ذات پر تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا اپنی مسیبتوں کو چھپاؤ اللہ کا قرب حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے اے اللہ سخاوت والا رزق آجزی والی عبادت بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیف فرما کتنا برا ہے وہ شخص جو دو چہرے اور دو زبانے رکھتا ہے دوسروں کی خامیاں چھوڑو کبھی اپنے آگے بھی تو آئی نہ رکھو اس زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگنے والوں کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی خیالات کا بھی بڑا فائدہ ہے بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے اور جب چاہے کسی کے پاس سے اٹھ کر بھی جا سکتا ہے سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضہ کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر لیں حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجئے کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے کسی کو کمزور اور حکیر نہ سمجھو کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو موکے بل گرا سکتا ہے اے عزت دینے والے رب ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں معاف کر دینا خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے تم کائنات میں نہیں رہتے بلکہ یہ کائنات تمہارے اندر رہتی ہے کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ عدب سے ہوتی ہے کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ عدب سے محروم تھا کنجوس کی دوستی سے بچنا کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ تم سے دور ہو جائے گا کسی انسان کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرنا بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا نگران خود آپ ہی بنے اپنے دل کی نگرانی کریں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں ایسے شخص سے بچو کہ اگر تم اس سے جدہ ہو جاؤ تو وہ تمہارے پیچھے تمہاری بڑائی کریں اور اس طرح تمہیں نقصان پہنچائیں اگر درد اللہ کی سب سے بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پسندیدہ بندوں کو نہیں دیتا یعنی انبیاء کو مرشد سے کہا درد محبت کی دوا دو حضرت نے مسکرا کے کہا اور محبت فکر کی تلخیوں میں گم ہو کر آدمی بے سبب بھی ہستا ہے مقصد سفر سے ہے کسی منزل سے کیا ورز اے موج زندگی تجھے ساحل سے کیا ورز ساحل پہ جو کھڑے تھے وہ فریادی رہ گئے توفاں میں جو گئے انہیں انصاف مل گیا جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطے اچھے نہیں لگتے روٹنا بنانا زندگی کا حصہ ہے بس خیال رہے ناراضگی زبان تک رہے دل میں عزت اور پیار ہو کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پر آ جاتی ہے اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے نہ مدد لی جا سکے مسلسل تکلیف اور عذیت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہر وقت بدل جاتا ہے ہر چیز آرزی ہوتی ہے کسی آزمائی شور مشکل وقت میں خود کو بالکل ہلکان نہیں کریں بھروسہ رکھیں بہتری آپ کی منتظر ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چھوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں لیکن ان کی روحوں کو ناپو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریخ گاروں میں رینگ رہے ہیں ہر وقت مسئیبتوں اور مسائل کا ورد کرنے والوں کو مسئیبتیں پہچان لیتی ہیں پھر ان کے پاس وہ بار بار آتی ہیں کیونکہ وہ یہ جان جاتی ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان کو بڑا بنائیں گے سبر ان تمام خوبیوں کا بادشاہ ہیں جو کامیاب زندگی گزارنے کیلئے ضروری ہیں دوسروں کو بے عمل اور بیکار سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہیں جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کچھ لوگوں کی عزت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کے شر سے لوگ بچ سکیں الفاظ مسلحت کا شکار ہوتے ہیں جبکہ جذبیں بے اختیار ہوتے ہیں دھوکہ لفظ دے سکتے ہیں جذبات نہیں اس دنیا میں کوئی خزانہ ساپ کے بغیر کوئی بھول کاٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں عبادتیں بھی محبتیں بھی اور نفرتیں بھی سنا ہے زمین پر وہی لوگ ملتے ہیں جن کو کبھی آسمانوں کے اس پار روحوں کے میلے میں ایک دوسری کی محبت ملی ہو آمال درست کریں یہ دنیا بھی جنت بننے لگ جائے گی ایسے شخص پر خدا کی لانت ہوتی ہے جو مصیبت کے وقت شور کرے دین کی مخالفت حلاکت کی بات ہے انسان کا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے خدا کی تلاش تم ولی ہونے کی سوچتے ہو پہلے انسان تو بن جاؤ جو انسان آپ سے دل سے بات کریں اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا وہ انسان ہمیشہ خدا کی قدر کرتا ہے جس نے بہار میں زخم کھائے ہو چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گوت سے اتار دیتی ہیں زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے اگر کوئی آپ کے بغیر خوش ہے تو پھر اسے خوش ہی رہنے دو خدا کا خوف کرو اس لیے کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے اور اس سے حیاء کرو اس لیے کہ وہ تمہارے بہت قریب ہیں انسان زندگی میں خود کا گناہ کرے شوق سے کرے لیکن کسی بندے کا گناہگار نہ ہو آج بھی گاؤں میں کچھ کچھے مکانوں والے گھر ہمسائے کے گھر میں فاقر نہیں ہونے دیتے تم پر منحصر ہے جس طرف سے آؤ اس کے چاروں طرف محبت ہے مقدر سے سر ٹکرانے والوں کے نصیب کو ہمیشہ گہری چوٹ لگتی ہیں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوا کرو محبت نہیں موت اندھی ہوتی ہے وہ نہ حسن دیکھتی ہے نہ عمر دیکھتی ہے نہ جوانی اور نہ پیسہ لذتوں کو مٹانے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھو حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور شکایت خدا سے کرتا ہے عشق کی بازی ایسی بازی ہے کہ جسے فرشتے بھی کھیلنے پر راضی نہیں خالق کے ساتھ عدب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ساتھ عدب کا خیال نہ رکھے دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے ہر گمسم انسان پاگل نہیں ہوتا شوق کلام لے گیا موسیٰ کو تور پر میں کتنا بدنصیب ہوں مسجد نہ جا سکا پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹ جانے کا انتظار کیوں کرتے ہیں زاہد تیری نماز کو کیسے کہوں نماز وقت سلام پھر گیا کعبے سے مو تیرا ہم نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت ہم کیا جانے ذکرِ الٰہی میں سرور کتنا زاہد تجھے معلوم نہیں اندازِ عقیدت سر خود بخود جھکتا ہے جھکایا نہیں جاتا خیالِ یار ہی غیر کے خیال سے محفوظ رکھتا ہے لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں آفیت کے دس حصے ہیں نو حصے خاموشی اور ایک حصہ لوگوں سے بچ کر رہنے میں ہیں سب سے بڑی قوت قوتِ برداشت ہے پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں زندگی سفر ہے منزل نہیں خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں آپ کے فیصلوں سے ہیں خاموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چک ہوتے ہیں کبھی کبھی مکمل ہونے کی خواہش میں ہم پہلے سے بھی زیادہ دھورے رہ جاتے ہیں چراؤ بجنے سے انکار کر دے تو آندھی بھی پسپا ہو جاتی ہیں شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے ہو تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے ضمیر کہتا ہے اے انسان کبھی میری بھی سن لیا کر لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے تھے جاہل ہونا شرم کی بات نہیں ہے سیکھنے کی کوشش نہ کرنا اصل بے شرمی ہے عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے مصبت سوچ ہی ہے جو آپ کو مشکل سے مشکل حالات سے نکال سکتی ہیں منفی سوچے مستقبل کو تیمک کی طرح کھا جاتی ہیں خدا سے وہ علم مانگو جس کے ملنے سے ہر علم حاصل ہو جاتا ہے ایک رازدار کو دوسرا رازدار ایسے ملتا ہے جیسے پرانے دوست انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان محس صورت اور بڑے نام سے دھوکا نہ کھا محبت کرنے والا کبھی نہیں مرتا محبت میں مرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے جہاں دماغ کو صرف حدے نظر آتی ہیں محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہیں اہل فقر کی خاموشی میں خدا کا کلام ہے خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے نتیجہ نہیں اپنی خواہشوں کو چھوڑ دینا اور چھوڑ کر کسی کی مدد کرنا اصل زندگی ہے مظلوم مر جانا ہر حال میں بہتر ہے ظالم مر جانے سے ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دیں مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں وہ سب یاد رہتا ہے جسے بھول جانا چاہیے دنیا میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو باقی اور باقی سب کو فانی سمجھتا ہے غرور جب بے تہاشا ہو تو کیسے نہ تماشا ہو اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان دوسرے لوگوں کی بھی ہے ہم شکایتیں اپنی کھولتے بہت کم ہیں سوچتے بہت کچھ ہیں بولتے بہت کم ہیں درگزر کے قابل ہیں لوگوں کا حل کا پن دیکھتے برابر ہیں تولتے بہت کم ہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دراصل ایمان کی بنیاد ہے اللہ کے رضا کی خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے آہستہ بولنا نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں وفا کا تعلق مرد یا عورت یا امیر اور غریب سے نہیں اس کا تعلق طبیعت تربیت اور نیت سے ہے جو خود اچھا نہیں اسے یہ بلکل حق نہیں کہ وہ دوسروں کو برا کہے محبتوں کی باتیں کرنا اور نصیحت کرنا بہت آسان ہے محبت دینا بہت مشکل کام ہے محبتوں کو سمالنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا محبت انسان کو نفرتوں سے زیادہ تھکا دیتی ہیں ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے کیا انسان بھول گیا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک اس کا ذکر نہ تھا اور آج سے کچھ عرصہ بعد پھر اس کا ذکر تک نہ ہوگا تم جیسے بڑے خاک ہوئے یہاں سکھی وہ ذرہ آفتاب ہوئے جو لوگ خاص تھے ہم بھی کیا لوگ ہیں کعبے کا رخ تلاش کرتے ہیں مگر دل کی سمت درست نہیں کرتے جاہل ہونا شرم کی بات نہیں ہے سیکھنے کی کوشش نہ کرنا اصل بے شرمی ہے جن لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا وہ جب تک زندہ رہے ان کا سر جھکا ہی رہا مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے بے مقصد زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو موت سے بتر ہے جس بستی سے سچائی والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے کوئی چیز جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھاتی ہے بچنے والا بچایا جا سکتا ہے مگر موت کا وقت مقرر ہے صرف زبان پر کابو پا لینے سے آپ بہت سے مشکلات سے بچ سکتے ہیں خوشیاں سب کے پاس ہیں مگر افسوس ایک کی خوشی دوسروں کا دکھ ہے زندگی صرف اسی کی سملتی ہے جو آگ بند ہونے سے پہلے اپنی آنکھیں کھول لے اگر دنیا میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے بس حوصلہ ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے دوستی کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی جن لوگوں سے دوستی ہوتی ہے وہی لوگ خاص بن جاتے ہیں جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیئے انہیں بھولا دے لیکن انہوں نے جو سبق دیا اسے یاد رکھیں ملی نہیں جس کو احساس کی دولت کیا یہ کم ہے پھر بھی انسان بنا رکھا ہے رب تو رہتا ہے چار سو حاضر میں ہی غائب کہیں پر رہتا ہوں بڑے تابہ بڑے روشن ستارے ٹوٹ جاتے ہیں سہر کی راہ تک نہ تا سہر آسان نہیں ہوتا مسلک جدہ ملے فرقے جدہ ملے اب اتنی بھیڑ بھاڑ میں کہا خدا ملے محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی بس کی جاتی ہے باتو باتو میں خرافات پہ آسکتا ہے جو بھی کم ظرف ہو اوقات پہ آسکتا ہے اتنا مغرور نہ بن سامنے تاریخ بھی رک باتنے والا بھی خیرات پہ آسکتا ہے خدا سے یہ نہیں بولا کہ لازمی دے دے اٹھا کے ہاتھ بس اتنا کہا ضرورت ہے جب بات حاصل کرنے کی بھی نہ رہے تو سمجھ جانا چاہیے درد راس آ گیا ہے انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے بقدرِ ظرف محبت کا کاروبار چلے مزہ تو جب ہے کہ ہر لمحہ ذکرِ یار چلے یاد وہ نہیں جو تنہائی میں آئے یاد وہ ہے جو محفل میں آئے اور پھر تنہا کر دے عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا لیکن عزت آدم کی تھی جب یہ محسوس ہو کہ کوئی اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دل آنکھوں میں اتر آیا ہو تو سمجھو کہ اندر کی آنکھ کھل گئی اور دل میں آنکھ بن گئی فاصلہ ایسا کہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے قربتیں ایسی ہیں کہ وہ رگ رگ میں رہتا ہے انسان کو زمین پر اپنی نشانیاں چھوڑ کر جانے کا خبت ہوتا ہے چاہے وہ بلند بالا عمارتوں کی شکل میں ہو یا پھر اولاد کی صورت میں وہ گمنامی کو پسند نہیں کرتا گمنامی سے اسے ڈر لگتا ہے نہ جانے کیسا یہ راستہ ہے نہ جانے کیسا ہے یہ کاروان اپنے ہی ہاتھوں ہارا ہوا ہر آدمی ہے ملا جن کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہو انہیں برا نہیں کہتے بدلے سے نہیں سہ جانے والوں سے ڈرو وہ بنا دے جسے دیوانہ وہ دیوانہ ہے ورنہ کہنے کو تو دیوانے بہت ہوتے ہیں تاب دیدار جو لائے مجھے وہ دل دینا مو قیامت میں دکھا سکنے کے قابل دینا کیسے جانے کہ یہ دل والا عمل ہے اور یہ دماغ والا تو یہ تو آسان سی بات ہے جس میں آپ کچھ لینا چاہے تو یہ دماغ والا عمل ہے اور جس میں کچھ دینا چاہے وہ دل والا عمل ہے توبہ کر لینا بھی تقویٰ ہے مصبت سوچ معاشرے کا حسن ہے خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کا دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا عکس ہوتا ہے یقین کے پودے پر صبر و شکر کے پھل لگتے ہیں ایمان کے حاصل ہونے کا صرف ایک ذریعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کامل محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کامل یقین نصیب ہو جائے نیک عمل پیش نہیں کر سکتے تو نیک خواہش ہی پیش کر دو اللہ نیکیوں کی راہ عطا فرما دے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نہیں ہے مگر بات ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کے جلووں کو دیکھنا ہے تو ان لوگوں کے راستے پر چلیں جنہوں نے اس کے جلووں کو دیکھ رکھا ہے اے کائنات کے خالق جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے ہمیں دنیا اور آخرت کی زلت اور رسوائی سے بچا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو یہ زندگی کے درخت پر کل ہاری کے وار ہیں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا انسان کا سکون کہاں چھپا ہے فرمایا غفلت ہو جائے تو سجدے میں ولتی ہو جائے تو توبہ میں گناہ کرنے والا اگر اپنی کیے پر شرمندہ نہیں ہوتا تو اسے یاد رہے کہ وہ اس گناہ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہ کو بھی بلا شبہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے بجزبانی ظلم ہے اور ظلم کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر لوگ اس وقت توبہ کر لیں جس وقت نافرمانی کرتے ہیں اور ایسا نہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو نہ ان پر عذاب کیا جائے گا اور نہ وہ ہلاک ہو جو کچھ مال دنیا تمہارے ہاتھ سے چلا جائے اس پر افسوس نہ کرو جس طرح اہل دنیا دنیا کو حاصل کر کے دین کے ہاتھ سے چلے جانے پر افسوس نہیں کرتے بے شک ادنا ریاکاری بھی شرک ہے اور بلا شبہ تھوڑی سی خیانت بھی بہت بڑا گناہ ہے ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو اور جہاں تک ہو سکے برے لوگوں سے الگ رہو کسی کی مدد کرنا پاک دل ہونے کی نشانی ہے جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی منصب و دولت کی محبت انسان کے دل میں اس طرح منافقت پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزیوں کو پیدا کرتا ہے سب سے اچھا انسان وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچیں کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری بد اخلاقی اور بدعملی ہے مومن کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ راحت اور آسودگی کو آزمائش اور آزمائشوں اور مسیبتوں کو نعمت سمجھتا ہے اپنے علم کو اور اپنے یقین کو شک نہ بناو جب جان لیا تو عمل کرو اور جب یقین ہو گیا تو آگے بڑھو عام طور پر اکل وہاں ماری جاتی ہے جہاں لالچ کی بجلی چمکتی ہے دیکھو وقت سے پہلے کسی کام میں جنبازی سے کام نہ لو جب اس کا موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھاؤ جب صحیح صورت سمجھ میں نہ آئے تو اس پر ہٹ دھرمی سے کام نہ لو جب طریقہ کار واضح ہو جائے تو پھر سستی نہ کرو مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو اگر تمہیں اپنے بھائی میں کوئی لغزش نظر آئے تو اس کے مخالف نہ بن جاؤ بلکہ اسے نصیحت کرو اور اس کی رہنمائی کرو جھگڑنے سے بچو ولنہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائیں گے سب سے بری حالت اس شخص کی ہے جو اپنی بری سوچ کی وجہ سے کسی پر بھروسہ نہ کرے اور اس کے برے اثارات کی بنا پر کوئی دوسرا بھی اس پر بھروسہ نہ کرے اپنی تنہائی کو ذکر خدا سے بھر دو اور نعمتوں کو شکر کا ساتھی قرار دو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو خدا کو وقت یاد کرتے ہیں جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو اور جو چیز مل جائے اس پر مغرور نہ ہو جاؤ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ ممکن اور ناممکن تو بس انسان کی سوچ ہے اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو جسم سے یعنی ہاتھ پیروں سے نمودار ہو علم کی موجودگی میں تھوڑا عمل بھی زیادہ ہے اور جہالت کے ساتھ زیادہ عمل بھی کم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے نے نماز آپس میں صلحہ و صفائی اور اچھے اخلاق سے افضل کوئی عمل نہیں کیا ترازو میں سب سے بھاری عمل اچھے اخلاق ہیں لوگ دو طرح کے ہیں ایک صاحب علم اور دوسرے غور سے سن کر حفظ کر لینے والا اور باقی تمام لوگ بےہودہ اور سرکردہ ہیں میانہ روی تھوڑے سرمائے کو زیادہ کر دیتی ہے اور اسراف سے خرج کرنا زیادہ مال کو بھی ختم کر دیتا ہے یہ چیز ناممکن ہے کہ جس آدمی کو موت طلب کریں وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے یا جو شخص موت سے بھاگنا چاہے وہ نجات پا جائے بد اخلاق انسان اپنے آپ کو ہی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے اپنے کسی دوست سے تعلق کو ختم کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر کبھی اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو جو تمہارے قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اس پر راضی رہو تاکہ مومن اور محفوظ رہو علم اور معرفت کے بغیر عبادت کرنے والا چکی کے گدہ کی طرح ہوتا ہے جو چکر ہی لگاتا رہتا ہے لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا اپنی دعاوں پر یقین رکھو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا تھا ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداش نہ کرے اے پروردگار ہر شخص پناہ کی تلاش میں ہے بس تو ہماری پناہ گاہ ہے ہر شخص دل کو سکون پہنچانے والے کی تلاش میں ہے تو ہمارے دل کو سکون پہنچانے والا ہے جس کے ظاہر اور باطن اور قول اور فعل میں اختلاف نہ ہو تو گویا اس نے امانتداری کا لحاظ رکھا اور عبادت میں اخلاص پیدا کر لیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو اس سے پہلے کہ تم پر کوئی مسئیبت نازل ہو جو تمہیں اللہ کی عبادت سے دوسرے کاموں میں مصروف کر دے ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم نہ ہو اپنی امیدوں کو کم کرو اپنی موت کو اپنا مقصد قرار دو اور اللہ سے اس طرح حیاء کرو کہ حیاء کا حق ادا ہو جائے اللہ عذاب کرے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں لوگوں کو عذاب کرتے ہیں اور بشک حیاء ساری کی ساری خیر ہے بھلائی ہے مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسے عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کوئی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کریں نہ اسے کم تر جانیں اور نہ لڑکے کو اس پر فوقیت دیں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اے اللہ ہم تجھ سے بری عادتوں برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتے ہیں دولت مندوں کے پاس کم آیا جایا کرو اس لیے کہ اس طرح اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤ گے بہتر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو حقیر مت جانو مومن نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اور اسے انجام نہیں دے پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو اس کی لیے لکھ دیتا ہے لیکن اگر نیکی پر عمل کر لے تو اس کی لیے دس نیکیاں درج کی جاتی ہیں یقیناً مومن گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا یہ عمل نہیں لکھا جاتا جنت میں کچھ حجرے ایسے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دیکھا جا سکتا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں جو میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تم پر اللہ کا ذکر لازم ہے جو تمہارے لیے شفاں ہے خبردار لوگوں کا ذکر چھوڑ دو کیونکہ یہ تمہارے لیے بیماری ہے مومن کو ایک سراخ سے دوبارہ ڈم نہیں لگ سکتا ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آرز کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کرو ان صحابی نے کئی مرتبہ سوال کیا اور آپ نے یہی فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کرو تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ زگرتا رہیں لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی انسان روزے اور نماز سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا نیک عامال کرنے میں جلدی کرو ایسے بڑاپے سے پہلے جو عقل کو کھو دینے والا ہے تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جس دن تم نے کوئی بھی نیکی نہ کی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا بلا وجہ کی گپشب فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا سعودہ کرتے وقت زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو کیونکہ قسم سے سامان تو بگ جاتا ہے مگر برکت اٹھ جاتی ہے جس شخص نے واپس نہ کرنے کے ارادے سے دھوکہ دہی سے کرز لیا اور کرز ادا کیے بغیر فوت ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے چور کی حیثیت سے ملاقات کرے گا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک ہوتا تعالی تم سے محبت کریں تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو جب تم میں سے کسی کو اپنے آپ میں یا اپنے مال میں یا اپنے بھائی کی کوئی چیز پسندیدہ لگیں تو اس میں برکت کے لیے دعا کرو کیونکہ ایسا کرنا آگ کا حق ہے اپنی خواہشوں پر غلبہ حاصل کرو اور ان سے جنگ کرو کیونکہ اگر وہ تمہیں جھکڑ لیں گی تو دور ترین ہلاکتوں میں ڈال دیں گی اکل مند اور نیک کی سوا کسی کے ساتھی نہ بنو نیک عالم کے سوا کسی سے میل نہ رکھو اور وفادار مومن کے سوا کسی کو اپنا راز نہ بتاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص کے حال پر تعجب ہوتا ہے جو استغفار کی طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی رحمت خدا سے مایوس ہو جاتا ہے اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم نیکی پر ہو یا نہیں تو اپنے دل کی طرف نگاہ کر لو اگر تم خدا کے فرما برداروں سے محبت کرتے ہو اور نافرمانوں سے بوز رکھتے ہو تو جان لو تم نیکی پر ہو اور اگر تمہارے دل میں خدا کے فرما برداروں کی نسبت بوز اور نافرمانوں کی نسبت محبت ہے تو جان لینا کہ تم نیکی پر نہیں ہو اور اللہ تم سے دشمنی رکھتا ہے اور انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے تمام معاملات سے بہتر بیانہ روی ہے غصہ تمام برائیوں کی چابی ہے نرمی آدھی زندگی ہے عورت کا جہاد اچھا گھرانہ ہے کمزور کی مدد کرنا سب سے بہتر صدقہ ہے اور لالچ بڑی مسیمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دواء نہ بتاؤں سن لو تمہاری بیماری گناہ اور تمہاری دواء استغفار ہے اپنی تربیت بے حد ضروری ہے اپنے باطن کی اصلاح کرو تاکہ خدا تمہارے ظاہر کی اصلاح کر دے روح کی زبان آسو ہے روح کی پرواز کو آسو ہی طاقت عطا کرتے ہیں وہ دیکھو جو کام کسی نے آپ کی محبت میں کیا ہے وہ نہ دیکھو جو وہ نہ کر سکا کامل ذات صرف اللہ آگی ہے ہم سب محض اس راستے کے مسافر ہیں جس چیز کو بھی پیدا کیا گیا ہے وہ ضرور ایک دن ختم ہو جائے گی کسی شخص سے تکبر کو نکالنا پہاڑ کو سوئی سے کھودنے سے بھی زیادہ مشکل ہے ان کا ہر کام ان کی اپنی ذات کے لیے یا لوگوں کی خوش آمد حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ حق کے لیے دل چیرے بغیر کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں دین ہے یا نہیں یہاں تک کہ تم نے برسہ برس کسی کو سجدے کرتے دیکھا ہو تب بھی تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہے یا مومن شاید وہ کسی اور ہی وجہ سے عبادتوں میں لگا ہوا ہو حق کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کی خدمت نہیں لینی چاہیے بلکہ خود دوسروں کی مدد کرنی چاہیے جو شخص اپنی ہی خدمت کرتا ہے وہ کچھ نہیں پاتا ہر عزت قابلیت اور اس نور کے اشارے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اس شرف سے انسان حق کو حاصل کرتا ہے علم کا مطلب علم کی مکمل گرفت ہونا چاہیے علم کا مطلب ہے اپنے آپ کو دل اور روح کو جاننا اگر آپ اپنے آپ کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں تو آپ کی ساری پڑھائی اس کی پہچان سے محروم ہو گئی ہے کسی شخص کو آزمانہ صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے ہمارا یہی ایمان ہے ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو آزمائیں اس کے اہل یا نا اہل ہونے کا انتخاب کریں خالق نے انتخاب کیا ہمیں بندہ بنایا کیا اس کے انتخاب پر انتخاب کریں مقدر جن کے عالی اور نیک بخت ہوتے ہیں زندگی میں انہی کے امتحان سخت ہوتے ہیں ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا اس کو اللہ نے بنائیا ہے پرندوں کی طرح بنو وہ ایسے گھوصلوں سے جاتے ہیں جب وہ صبح سے بھوکے ہوتے ہیں وہ اپنی فصلوں کے ساتھ تلخی کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ خالق ہمارے لیے رزق فراہم کرے گا اور جو اپنے تمہارے لیے مر سکتے ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے مارا نہیں کرتے کلم تمہارا حق لکھے عشق تمہاری روشنائی بنے اس راستے پر ایسے نہیں چلنا جس طرح تم بغیر چراک کے چلتے ہو اگر شریعت آپ کا ایک بازو ہے تو سچ کو دوسرا ہونے دو اگر ان میں سے ایک بھی لاپتہ ہے تو تم اڑ نہیں پاؤگے ایک پاگل جو آزاد ہو اس اقل مند سے بہتر ہے جو خرید لیا گیا ہو اگر تم راہ عشق کے مقدس بننا چاہتے ہو پہلی شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو خاک اور راہ کی طرح آجز بنا لو اس شخص کی صحبت سے بجو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈڑتا چاند کے بغیر راہ بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن جو قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے اور پھر توبہ کے ذریعے اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتی تو پھر اللہ اس قوم کو بخشی ہوئی عزت چھین لیتا ہے اچھا کام شروع کرنا انسان کا کام ہے اور اس کو مکمل کرنا اللہ کا فخر اس میں ہے کہ تم اپنے تھوڑے بہت مال پر بہت کانے رہ کر دوسری کی ملکیت پر حسد کی نظر نہ ڈالو اخلاص یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے علاوہ اسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو جب بندہ ریاہ کاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے دیکھو یہ میرے ساتھ مزاق کرنا چاہتا ہے چگل خور ایک لمحے میں اتنا فساد برپا کر دیتا ہے جتنا جادوگر ایک مہینے میں نہیں کر سکتا جو اپنی لغزش دیکھنے والا بن جاتا ہے اس کی نظر میں دوسروں کی لغزشیں معمولی ہو جاتی ہیں جو تم سے نیک گمان رکھیں اس کے گمان کو سچا ثابت کر دو غیبت سے خاص کر کے بچو اس لیے کہ یہ بدکاری سے بدتر ہے وہیں شخص زبان کی شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے کابو کرتا ہے اور اسے اسی بات کیلئے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں فائدہ دے اگر رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو زنا اور اس کے قریب لے جانے والی چیزوں سے بچ جاؤ دنیا بدلتی رہتی ہے اگر تمہیں کچھ نفع پہنچنا ہے تو چاہے تم کمزور ہی کیوں نہ ہو تمہیں وہ فائدہ مل کر رہے گا اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچنے والا ہے تو تم اسے دور نہیں کر سکتے دنیا مومن کے لیے بہترین سواری ہے اس پر وہ خیر تک پہنچتا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ برائی سے نجات پاتا ہے غافر لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ میدان جنگ سے بھاگنے والوں کے درمیان جم کر مقابلہ کرنے والا دنیا ایک مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ آخرت کی کامیابی میں سب سے اچھا مددگار حلال دنیا ہے انسان کا اپنے نفس کو دھوکہ دینے کیلئے یہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کے وہ عیب دیکھیں جن سے وہ اپنے بارے میں اندھا ہو یا لوگوں کے وہ عیب نکالیں جسے خود نہ چھوڑ سکتا ہو یا اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو اس چیز کے ذریعے تکلیم دیں جس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو یا اللہ اس دعا کو ان لوگوں کے شامل حال کر دیں جو تیری ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں تیری وحدانیت کے مخلص ہیں اور تیری حقیقی بندگی کے ذریعے اس شیطان سے دشمنی کرتے ہیں اور اس شیطان پر غلبہ پانے کے لیے تجھ سے تیرے علم کی معارفت کی خواہش رکھتے ہیں